ایپیل دو ہزار بائس کو لے کر آئی بڑی خبر بن گئی لکھنو اور احمد آباد کی ٹیم ان دھانسو کھلاڑیوں کو ملی ہے جگہ ویڈیو میں خود ہی دیکھ لیجئے ایپیل دو ہزار بائس جیسے جیسے پاس آ رہا ہے ویسے ویسے اس کو لے کر ایکسائٹمنٹ بھی بڑھ رہا ہے اور ایپیل کی دو نئی ٹیم احمد آباد اور لکھنو کی کھلاڑیوں کا خلاصہ بھی ہو رہا ہے اور اب لکھنو اور احمد آباد نے ان تین کھلاڑیوں کے نام جاری کیے ہیں جو ایپیل دو ہزار بائس کے میگا آکشن سے پہلے ان دونوں ٹیموں میں شامل ہونے والے ہیں ایپیل دو ہزار بائس کے آکشن میں جانے سے پہلے سبھی ٹیموں کے پاس کم سے کم دو کھلاڑی ضرور ہوں گے حالانکہ کچھ پرانی ٹیموں کے پاس چار چار کھلاڑی بھی ہیں جس میں ممبئی انڈینز، ٹیلی کیپٹلز، کولکتہ نائٹ رائیڈرز اور چن نئی سوپر کنگز کا نام ہے جبکہ روائل چیلنجرز بینگلور، راجستان روائلز اور سن رائزرز ہیدراباد نے بھی تین تین کھلاڑیوں کو ریٹین کیا ہے وہی پنجاک تینزکلوتی ایسی ٹیم ہے جس کے پاس صرف دو ہی کھلاڑی ہیں دوستو احمد آباد کی ٹیم کے مالکانہ حقوالی کمپنی سی وی سی کیپٹلز پر بیٹنگ کمپنی کے ساتھ جڑے ہونے کے آروپ لگے تھے لیکن اب بی سی سی آئی نے ان کو بھی آئی پی ایل میں ہری جھنڈی دے دی ہے اور اس کے ساتھ ہی لکھنو کی ٹیم کو بھی ڈیلنگ کی کھلی پرمیشن مل گئی ہے لکھنو کس ٹیم میں شامل ہوئے تین کھلاڑیوں کا دام سامنے آ رہا ہے اس میں کیل راہل یوزویندر چہل اور راشد خان اور جانی بیرسٹو میں سے کوئی ایک کھلاڑی ہو سکتا ہے وہیں احمد آباد کے تین کھلاڑیوں کی بات کریں تو اس میں ڈیویڈ وارنر شریع اس ایر اور عشان کشن کا نام سب سے اوپر ہے ظاہر ہے کہ راشد خان کا لکھنو کی ٹیم میں جانا تائم آنا جا رہا تھا لیکن اب وہ ایک بار پھر سے میگا آکشن میں جانے کا من منا رہے ہیں جس کو لے کر لکھنو کی ٹیم کے ساتھ ان کی ڈیلنگ چل رہی ہے وہیں ہاردک پانڈیا جو ایک سمیں احمد آباد کی ٹیم میں جا رہے تھے ان کے اوپر بھی سوال یہ نشان کھڑا ہو گیا ہے اور عشان کشن کو لے کر بھی لکھنو اور احمد آباد کی ٹیم میں کڑی ٹکڑ چل رہی ہے اور عشان کشن بھی خود یہ فیصلہ نہیں لے پا رہے کہ وہ آئی پیل شروع ہونے سے پہلے ان دونوں ٹیموں میں سے کسی ایک کے سدس سے بنے یا نہیں وہیں ڈیویڈ وارنر اور شریع اس ایئر میں احمد آباد کی ٹیم کے کپتان کو لے کر ماتھا پچی چل رہی ہے لیکن کل ملا کر بات یہ ہے کہ انہی چھ ساتھ کھلاڑیوں میں احمد آباد اور لکھنو کی ٹیم میں لڑائے لڑا رہی ہیں اور اب اس میں انگلینڈ کے وکٹ کیپر بلے باز جانی بیرسٹو کا نام بھی آ گیا ہے جنہوں نے سنرائزرز ہیدر آباد کے لیے کھیلتے ہوئے شاندار پردرشن کیا تھا یعنی کہ آنے والے سمیہ میں یہ لڑائی اور بھی جلچسپ ہونے والی ہے اور ان کھلاڑیوں کی صحیح ٹیم جاننے کے لیے ہمیں ان کے اوفیشیل اسٹیٹمنٹ کا انتظار کرنا ہوگا تو دوستو کیا آپ اشان کشان اور ڈیویڈ وارنر کو احمد آباد اور کیل راہول اور یوزی چہل جیسے کھلاڑیوں کو لکھنو میں کھیلتے دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر اپنے پسندیدہ ٹیم کے پسندیدہ کھلاڑی ضرور بتائیے گا کرکٹ سوترا کو آپ نے اگر ابھی تک یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوڈفیکیشن کی گھنٹی کو بھی ضرور بجائیے ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور IPL 2022 سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے بنے رہیے کرکٹ سوترا کے ساتھ